بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ حقیقت ٹی وی ساون ایٹ سکس کی ٹیم نے آپ کے ساتھ جو بھی انفارمیشن شیئر کی وہ بالکل ساتھ ثابت ہوئی ہم لوگوں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلبوشن یادف کی طرح پاکستان کے اندر ابھی بھی ایڈیا کے راہ کے یاسوس بیٹھے ہیں اور آج دیکھ لیں کہ پاکستانی فورسس نے ایک اور بھارتی یاسوس کو گرفتار کا لیا دیکھ لیں ہم اپنی پاکستان کی پاک آرمی اور ورلڈ کی نمبر ون اجنسی آئی ایس آئی کے جتی بھی تعریف کرے کام میں کیونکہ اگر یہ ادارے اپنے صحیح طریقے سے کام سار انجام نہ دیں تو یقین کریں پاکستان میں آج لوگ جو سکون کی دید سو رہے ہیں یہ کبھی بھی نہ سو پائیں دیکھ لیں ہمارے سرکاری اداروں نے وقت پہ کاروائی کر کے ایک اور بھارتی یاسوس کو گرفتار کا لیا جس کا نام راجو لکشمی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے کہ اصل اقاق کیا ہے راجو لکشمی کیسے آئے اور کس طریقے سے ہمارے سرکاری اداروں نے ان کو گرفتار کیا اور جب ان کو گرفتار کیا گیا تو یہ کون سے علاقے میں موجود تھے لیکن ویڈیو کا آگے بڑھا جیسے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن افباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بھی جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ویڈیو سے ریلیٹے جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں دیکھیں ناظرین جہاں پر ہم ایک سوال اپنی تمام سبسکرائبر سے کرنا چاہیں گے جنہوں نے جواب ہمیں کمٹس باکس میں دینا ہے کہ پاکستان کی ایل او سی پر اٹیک کیا گیا ہے ایڈیو کی طرف سے پھر بارڈر پر اٹیک کیا گیا اور اس وقت بھی پاکستان اور ایڈیو کے درمیان جڑپے جاری ہیں لیکن اب ایک اور دیا موڑ پاکستان کے سامنے آ گیا ہے کہ ایک اور بھارتی یاسوس پاکستان نے گرفتار کر لیا ہے اب اس بھارتی یاسوس کے خلاف کیا کرنا چاہیے کیا کلبوشی یادف کی طرح عالمی عدالت میں جانا چاہیے یا نہیں اس معاملے میں آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہے کمٹس باکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا واجہ سمین گلبوشی یادف کے بعد پاکستانی پھورسس نے ایک اور بھارتی یاسوس گرفتار کر لیا ہے بھارڈر سکوٹی پھورسس کے مطابق بھارتی شہری کو دیرہ غازی خان کے گاؤں راکھی کاج سے حراست میں لے لیا گیا پھورسس نے بھارتی شہری کو گرفتار کر کے تحقیقات کے لیے نامعلوم مقامات پر متقل کر دیا گیا بھارتی یاسوس کی شناحت راجو لکشمی کے نام سے ہوئی ہے لیکن آزین بھارتی یاسوس دیرہ غازی خان کے نوائی علاقے میں موجود تھا کیا رہے کہ دیرہ غازی خان میں غیر ملکیوں کا جانا مبنو ہے کیونکہ اس علاقے میں پاکستان کی ایٹمی تنسیبات ہیں اس سے پہلے بھی پاکستان نے بھارتی یاسوس کلموشن یادف کو گرفتار کیا تھا اور اب راجو لکشمی کو حراست میں لے لیا گیا ہے تحال معلومات نہیں مل سکی کہ راجو لکشمی بھارت کے کس شہر سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا بھارتی بھفیہ اجنسی سے کیا تعلق ہے تاہم وارڈر فورسز کے مطابق راجو لکشمی بھارتی شہری ہے اور یاسوس ہے بھارت سمیر مکمل تفصیل ہم آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کریں گے کیونکہ ابھی تک مکمل معلومات راجو لکشمی کے مطلق نہیں مل سکی لیکن عزیز راجو کے مطلق ابھی تک مکمل تفصیلات نہیں مل سکی اور ابھی تک نہیں پتا چال سکا کہ راجو کا خفیہ اجنسی سے کیا تعلق ہے اور یہ راہ کے لیے کیا کام سر انجام دیتا ہے لیکن کتنا معلومات ہو گئی ہے کہ راجو ایک بھارتی شہری ہے اور یہ ایڈیا کا جاسوس ہے کیونکہ جس علاقے میں جانا منہ ہے وہاں پر راجو کا جانے کا کیا مطلب تھا ہمارے سرکاری اداروں نے وقت پر کروائی کر کے پیڑے کے جاسوس راجو کو گرفتار کر لیا ہے اس سے پہلے کلبوشن یادف کو بھی گرفتار کیا گیا تھا جس کا فیصلہ پاکستان نے عالمی عدالت میں جیت لیا ہے مورس عمید عبیدہ کراجو نے ہمارے سرکاری اداروں کو کوئی بھی انفرمیشن نہیں بتائی لیکن ہمارے سرکاری ادارے تو بردے کو بھی زندہ کروا کر اس سے بھی ساری انفرمیشن پوچھ لیتے ہیں تو پھر راجو کیا ہے انفرمیشن لے لی تھی اور اس کے بعد کلبوشن یادف سے بھی بھلوال یہ تھا کہ وہ ایڈیا کا جاسوس ہے اور ایڈیا کے لیے کام کرتا ہے ایڈیا نے پہلے اس بات سے انکار کر دیا کہ کلبوشن یادف ہمارا ہی آدمی ہے لیکن بعد میں ہماری پاک آرمی نے تمام در ثبوت ایڈیا کے سامنے پیش کیے جس کی بنا پر ایڈیا کو اس بات پر یقین کرنا پڑا اور ماننا پڑا پوری دنیا کے سامنے کہ کلبوشن یادف ہمارا ہی آدمی ہے اور ایڈے کی خفیہ راہ کے لیے کام کرتا ہے لیکن آزئین کلبوشن یادف میں پہلے کوئی بھی بات تسلیم نہیں کر رہا تھا لیکن ہماری پاک آرمی اور سرکاری اداروں نے اس سے تمام تار انفارمیشن لے لی ابھی راجو لکشبی کا دنبر آ گیا راجو لکشبی سے بھی ہمارے سرکاری اداروں نے تفصیص کر رہے ہیں اور بس کچھ دنوں کے اندر اندر مکمل تفصیل آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ اصل میں حقائق کیا ہے لیکن ابھی تک جو انفارمیشن بھی لی ہے اس کے مطابق ایڈیا کا ایک اور جاسوس گرفتار ہو چکے جس کا نام راجو لکشبی ہے اور ایڈیا کا ہی جاسوس ہے دیکھیں نوزیز یہ تمام تار معاملات کہاں سے جینب لیتے ہیں اور ایڈیا پاکستان کے ساتھ بار بار ایسی حرکت کیوں کر رہے ہیں آخر اس کی پیچھے وجہ کیا ہے ایڈیا کو اب اندازہ ہو چکا ہے کہ ایڈیا بالکل اکیلہ اور تنہا رہ گیا دنیا کی تمام ممالک پاکستان کی طرف آ رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں امریکہ جو کہ ایڈیا کا دوست ممالک تھا وہ بھی اب ایڈیا سے زیادہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دولر ٹرم نے پوری دنیا کے سامنے نرندر موڈی کو بیزت کر دیا ہے اس وجہ سے اب ایڈیا پاکستان سے بدلہ لینے چاہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات کہ کشمیر کا فیصلہ بھی پاکستان کے حق میں ہونے کے لیے جا رہا ہے اور ایڈیا یہ کبھی بھی نہیں ہونے دے گا یہ تمام تار معاملات کے بعد ایڈیا نے پاکستان کے بارڈر پر بھی حملہ کیا ہوئے اور ایل او سی پر بھی ایڈیا نے اس وقت بھی اٹیک کی ہوئے جس کی جوابی کروائی میں ایڈیا کو کافی نقصان پہنچ چکا ہے دیکھیں ناظرین اب راجو لکشمی کے ساتھ کیا کیا جائے گا جیسے کلبوشن یادف کے ساتھ کیا گیا بلکل ویسے ہی راجو لکشمی کے ساتھ بھی کیا جائے گا عالمی عدالت میں راجو لکشمی کو پیش کیا جائے گا اور پوری دنیا کے سامنے پھر سے ثابت کیا جائے گا کہ کلبوشن یادف کی طرح راجو بھی ایڈیا کی راہ کا ہی ایجنٹ ہے اور پاکستان کے اندر داخل ہو کر ہمارے سرکاری اداروں کی حساس انفارمیشن لکھ کر رہا تھا دیکھیں ناظرین ان تمام تر ثبوتوں کی بنیاد پر کلبوشن یادف کو بھی سزائے موت ہوگی اور انشاءاللہ جل سے جل راجو لکشمی کو بھی سزائے موت ہوگی جس کے بعد ایڈیا کی بڑنامی پوری دنیا میں ہوگی جب عالمی عدالت میں ایڈیا نے کیس ہار جانا ہے تو ایڈیا کی بہت زیادہ بڑنامی ہوگی کیونکہ ایڈیا کی آرمی نے پہلے ہی ایڈیا کو بڑنام کر دیا جب پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے ایڈیا کی آرمی آئی تھی تو پاکستان کی پاک فضائی ایڈیا کے جہازوں کو گرا دیا تھا جس کے بعد ایڈیا نے کہا کہ ہمارے کوئی بھی جہاز نہیں گرے پاکستان جو ملبا پیش کر رہے وہ ہمارا نہیں ہے لیکن باہر نے پاکستان میں ایڈیا کے تمام تر جہازوں کے تصویریں اور ویڈیو جارے کی اور ساتھ ساتھ ایڈیا کا پیلٹ ابھی نندن کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جس کے بعد ایڈیا نے مان لیا کہ جو پاکستان نے جہاز گرائے وہ ہمارے ہی ہیں دیکھن عزیز اس کے علاوہ ایڈیا کی آرمی اپنے عبدوز کا جہاز کا دروازہ بند کرنا بھول جاتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ تمام تر پانی عبدوز کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور ان کا عربوں اور خربوں سے نقصان ہو جاتا ہے دیکھن عزیز یہ تمام تر ناکامیوں ایڈیا کی ہیں اور اندھی ناکامیوں کی وجہ سے ایڈیا اب پوری دنیا میں بندنام ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں ایسے ہی بندنام ہوتا رہے گا ابھی بارڈر پر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایڈیا نے پاکستان پر اٹیک کیا اٹیک کرنے کے بعد اپنے نیوز چینل پر کچھ نوجوانوں کی تصویریں اپلوڈ کر کر کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اتنے جوانوں کو مار دیا ہم نے پاکستان کے اتنے جہازوں کو گرا دیا معجل سمیر وہ تمام تر انفرمیشن جھوٹ ہے جب تک ہم آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی انفرمیشن شیئر نہ کریں یا پھر آرمی چیف یا پھر آئی ایس آئی یا پھر وزیراعظم عمران خان صاحب آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی انفرمیشن شیئر نہ کریں تب تک آپ لوگوں نے کسی بھی بات پر یقین نہیں کرنا کیونکہ ایڈیا کا کام ہے ہمیشہ سے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پھیلانا والی سمیر اب آپ لوگوں نے اس چیز پر آواز اٹھا دیئے کلبوش یادف کی طرح جیسے آپ لوگوں نے پاک آرمی اور وزیراعظم عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا تھا اور ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کی تھی اور پوری دنیا کو اندازہ ہوا تھا کہ کلبوش یادف کون ہے اور یہ کیسے پاکستان میں آیا تھا اور کس طریقے سے اس نے پاکستان کی پاک آرمی کے بارے میں حساس انفرمیشن لیگ کی جس کے بعد کلبوش یادف کا فیصلہ عالمی عدالت میں چلا گیا اب آپ لوگوں نے اسی طرح راجعوں کے بارے میں بھی آواز اٹھانی ہے اور اس کو سزا دلوانی ہے کیونکہ یہ بھی ایڈیا کا یاسوس ہے اور پاکستان کے اندر داخل ہو چکا تھا اور پاکستان کے اندر اس جگہ پر پکڑائی دیا گیا جہاں پر کسی بھی غیر سرکاری آدمی کو جانا بنائے لیکن عظیر جب تک آپ لوگوں نے اس چیز پر آواز نہیں اٹھانی اور ہمیں سپورٹ نہیں کرنا تب تک راجعوں لکشبی کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا مہارے سمیت جہاں پر ہم آپ کو ایک بات سے اگاہ کرتے چلیں کہ جب سے راجعوں لکشبی کی گرفتاری ہوئی ہے اس کے بعد آرمی چیپ کا ایک زبردست بیانت صاحب نے آیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے سرکاری ادارے ہر وقت حرکت میں ہیں ہم دشمنوں کو نہیں چھوڑیں گے چاہے وہ پاکستان کے اندروں یا پھر پاکستان کے باہروں ہم دشمنوں کو چنگ چنگ کر ماریں گے اور اس کی مثال آپ لوگوں کے سامنے دیکھیں اب پاکستان کے اندر جتنے بھی غدار تھے جنہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا اور اپنے بچوں کے نام پر جمع کروا دیا وہ سب کے سب اس وقت حوالات کے اندر بند ہیں جو دو چاہ رہ گئے وہ بہت جل گرفتار ہونے کے لئے جا رہے ہیں اور مارڈر پر پہلے ہی ایڈیا کو بھرپور طریقے سے جواب دیا جا رہا ہے بارے سبیر آپ کو اور ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہماری پاک آرمی اور آئی ایس آئی بھرپور طریقے سے اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں اب آپ لوگیں ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کرنا ہے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل سکے کہ اصل اقائق کیا ہیں پوری دنیا کو اندازہ ہو کہ ایڈیا کس طریقے سے پاکستان کو ختم کرنا چاہتی ہے ایک تو ایڈیا پاکستان کے بارڈر پر حملہ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایلو سی پر بھی اٹیک کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اب اپنے جاسوسوں کو پاکستان کے اندر بھیج کر پاک آرمی کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں واجہ سمین آج کے لیے اتنی اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگ ہمیں ایسے ہی سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں جیسے کوئی نیو انفارمیشن ملے گی ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئیو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور آئی ایس آئی کے حق میں ایک نعرہ کمچ میں ضرور لگا دیا کریں